السلام علیکم سبھی سننے والوں کو میرا سلام آج میں منا رہی ہوں مٹرپلاو اور بہت ہی زبردست بریانی کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ ریسپی بہت ہی زبردست دھماکتدار ہونے والی ہے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس کے اندر ون کپ وائل ڈالو دیا ہے آپ لوگ لازمی بسم اللہ پڑھا کریں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس میں اللہ تعالی ہمارے رکس میں روزی میں دلستہ خان میں بھیر و برکت عطا کرتے ہیں تو لازمی بسم اللہ پڑھ لیا کریں پلین کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے میں نے ایک عدد میں نے پیا کہ یہ میڈیم سائز کی اور اس کو بارک سلائز کر لیا ہے اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈال دیا اور ہم اس کو لائٹ گولڈن کریں گے ہم پیاس کو نہیں جلائیں گے آپ نے چمچ جلاتے رہنا ہے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہ ہی ہماری پیاس جلنا جائے دیکھیں ہماری پیاس جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہو چکی ہے آپ نے اس کے اندر ڈالوں گی زیرا ون ڈیو سپون اور اس کے بعد میں ڈالوں گی ادھر گلسن کا پیسٹ ڈیو ڈیو سپون ٹھیک ہے یہ ریسپی آپ جب نوٹ کر لیں اور ہم میں کو کو بچے سے چلاؤں گی تاکہ جو ادھر گلسن کی سمیل ہے وہ اچھا سے ختم ہو جائے بہت ہی زوردہ سی اچھاں کی ریسپی ہے لیکن ہے بہت ہی زائکے دار یہ دیکھیں یہ ٹیمانڈک ہے میں نے دو لیے ہیں بک سائز کے ٹھیکے جی اب میں نے اس کو کیوپس کی شیب میں کٹ لیے تو بس یہ آپ نے تھوڑا سا اس کا غیر لگنا ہے آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اچھا آپ نے سول ڈال لیا ہے ہاں سپسائے کہ آپ لوگ کم کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں یہ آپ لوگ پر ڈیپینڈ ہے اور یہ میں نے ریڈ چیلی پوڑا لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ڈال لیا ہے ڈیو ڈیو ٹیب سپون کیونکہ میں نے اس کے اندر پھوٹی و میچے بھی ڈال لیا ہے تھوڑے سی سپائسی سا ہمارا مرٹر پلاور بن کر ریڈی ہوگا تو ہمیں تو سپائسی سا پسند ہے اچھا خلدی آم نے لینا ہے ہاف ٹیب سپون اور یہ میں نے لیا ہے پیساوہ گرم مسالہ بلکل تھوڑا سا ٹھیک ہے یعنی ہاف ٹیب سپون لینا ہے یہ کٹی و میچے لینا ہے ہاف ٹیب سپون ٹھیک ہے یہ پیساوہ دھنیا میں نے لیا ہے ہاف ٹیب سپون بہت ہی زبردس پشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھ لیں یہ گرم مسالہ یہ تیزوات کے پتے ہیں دو عدد بادیاں کا پھولے ایک عدد لونگ ہے کالے مرچے ہیں تو یہ سباب نے ڈال دینی ہے میں نے لونگ لیتی چار کالے مرچے لیتی چار ٹھیک ہے یہ نوٹ کریے یہ لاشنی تو میں نے کیونکہ اس میں پیساوہ گرم مسالہ بھی اٹھ کر رہا ہے تھوڑا سا اور یہ ہری مرچے ہیں چار عدد یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور میں اس کو بچے سے خوب مسالہ بھونوں گی اس کا یہ دیکھیں ہم نے مسالے خوب اچھا سے اس کو بھون لیے ہیں اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے آلو بخارے لے لیے ہیں میں نے اس میں چھے عدد ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جتنا چاہیں ڈالیں آلو بخارے یہ آپ لوگ کی چوائس ہے تو میں نے اچھا یہ پودینے کے پتے ہیں یہ میں نے اس میں آدھے ڈالیں آدھے جب میں گارنش کروں ہی تب ڈالوں گی ٹھیک ہے تو یہ بھی نوٹ کریے اور اچھا جی یہ ہاف کے جی میں نے مٹل لیے تھی لیکن جب اس کو ہم چھلتے تو یہ تقریباً ایک کے ڈیر پاؤں یہ اسی طرح سے اس کے دانے نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ لے لیا ہے اور اور آلو جو ہیں وہ میں نے لیا ہے تین عدد بڑے سائز کے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے کیوب کے شیم میں کاٹ لیا ہے اور ہم میں اس کو خوبچے سے دھونوں گی اور اچھا ایک جس کا اور ذرا خیال رکھے گا کہ میں نے جو چاول ہے وہ میں نے پہلے ہی بھی ہو دیا تھے میں نے باسمتی چاول لیا ہے تو میں نے اس کو دس منٹ کے لیے ہو دیا تو میں نے اس میں پہلے ہی پانی ڈال دیا تاکہ مٹر اور ہمارے جو آلو ہیں وہ گلچن دس منٹ کے لیے جی دیکھیں آپ لوگ میں نے اس میں پانی پہلے اس لیے ڈالا تھا کیونکہ ہمیں مٹر اور ہالو پہلے ہی تھوڑے سے گھلا لینے تھے کیونکہ چاول جو تھے رائس وہ میں نے بھی ہوئے ہوئے تھے کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ اس میں ڈالتی تو پھر یہ مٹر یا پھر ہالو تھوڑے سے کچھے دے جاتے کیونکہ یہ چاول جب ہم بھی ہو دیتے تو چاولوں سے پانی کم ڈالا جاتا ہے یہ بھی نوٹ کریں ٹھیک ہے جی میں نے دیکھنا ہے اس کے اندر رائس ڈال دی ہیں اور میں نے جو پانی ہے وہ میں نے اس کے اندر دو بلاس ڈالیں بھر کر اور اب میں نے اس کو کور اپ کر دینا ہے جب اس میں اچھے سے اُبھالا جائے گا تو یہ بن گا ریڈی ہو جائے گا اور پھر میں اس کے بعد اس پہ دھم پہ لگا دوں گی اور دھم پہ ہم نے لگانے دنگے دس منٹ چاول تو پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے دس منٹ کے بعد جب تک آپ لوگ میرا چینلن سبسکرائب کریں پانی جو ہے چاولوں کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم لگائیں گے دم میں چاول تو اس سے پہلے ہم ڈالیں گے پودینہ اوپر جو کہ ہم نے آدھا بچایا تھا اور پھر ڈالیں گے ہم لوگ زردے کا کلر ٹھیک ہے چیز یہ دیکھیں آپ لوگ یہ میں نے اوپر اس کے ڈال دیا ہے اور ہم میں اس کو لکھوں گی پانچ میں دم میں لگاؤں گے اور پھر اس کے بعد میں کروں گی چاولوں کو ڈش آؤٹ اور پھر ملتے ہوں میں آگ سے پانچ منٹ کے بعد دیکھے چیز میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور بہت ہی پیاری خوشدو آ رہی ہے میں بتانے سے پیاب لکھا ہے بہت ہی سفدس ڈش بند کر ریڈی ہوئی ہے آپ کو بچپ چپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکن مطلب پہت کرنا مد گلے کر تاکہ میرے نوٹیفکیشن آپ لوگ کو آرام سے مل جائے تو اپنی کرن کو بہت دیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا چا جی میں چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی